اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ ہم سب بین بھائی خیریت سے ہوں گے جووطری صحت کے لئے کیسے ہے؟ جووطری جسے جلوطری بھکا جاتا ہے اس کا شمار گرم مسالوں مرکیا جاتا ہے جووطری کے استعمال کے صحت پر بے شمار فائد حاصل لے ہوتے ہیں جبکہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جن نے جاننا بہت ضروری ہے مائرین جڑی بوڑیوں کے مطابق جووطری ویٹامین اے بی بی ٹو کیلشیم میگنیشیم فاس فورس میگنیس اور زنگ جیسے کئی مادنیاں سے لیبریز جوز ہے اسے ہر برہ صغیر پاکو ہند میں کھانے کی تیاری جیسے کہ مٹھی غزائیں گوشت سبزیوں چٹنیوں پلاو اور چند مشروبات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی فصل ملیشیا انڈونیشیا سریلنکا اور بھارت میں ہوتی ہے جبکہ اس کی تھوڑی سی زیادتی بھی کھانے کو کڑوا اور زہر ہلا بنا سکتی ہے مائرین جڑی بوڑیوں کے مطابق اسے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک سے تین گرامتہ کی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی کم مقدار ہی فائدہ مند ہے جبکہ ضرور صرف زیادہ استعمال فائدے کی وجہے نقصان بھی پہچھا سکتی ہیں جائفل جاوطری کے استعمال کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد مائرین جڑی بوڑیوں کے مطابق جاوطری کڑوی ہونے کی سبب یہ خون کی صفائی اور دل کی بیماریوں میں معاون ثابت ہوتی ہے خواتین کے مطابق پچھیدہ مسائل کے حل کے لیے بے حد مفید ہے جاوطری کے استعمال کے نتیجے میں میدے کی صحت اور کارگردگی بہتر ہوتی ہے نظام حازمہ تیز ہوتا ہے جاوطری کو سانسوں اور موک کی بدگو ختم کرنے کے لیے بھی کھایا جا سکتا ہے بلڈ پریشر اور شوگر کو متوازن بناتی ہے مسانے اور اس کے مکمل نظام کے انفیکشن کا خاتمہ کرتی ہے جائفل جاوطری کا استعمال گلے میں خراشوں، خانسی کی علاج اور گلے درد اور دمے کا علاج بھی کرتی ہے جاوطری اُبھار کا بھی بہتری علاج ہے پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے بچوں میں پیٹ کے کڑی کی شکایت کو دور کرتی ہے جائفل جاوطری کا پیش بنا کر جوڑوں پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور بڑے اور بچوں کے قوت مدافت کے نظام کو مضبوط بناتی ہے جائفل جاوطری کے استعمال کے نتیجے میں صحت پر حاصل ہونے والے نوستانات جائفل اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کر لی جائے تو اس کے بہت پورے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جیسا کہ مطلی، بیڑ درد، سانس کا پھولنا اور دورے پڑنا وغیرہ جائفل سے بدحظمی کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے جاوطری ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے اس مسالے کو ذہنی صحت کے لیے منفی قرار دیا جاتا ہے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ